بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت چیف چسٹس آبادی کنٹرول کرنے پہ لگے ہوئے ملک کے آرمی چیف جو ازرائین کلاب لا رہے ہیں اور عمران خان پر ابھی نکاح کا مسئلہ دوبارہ سماعت کے لئے شروع ہو گیا عاصف زرداری اور بلاول امریکہ جا رہے ہیں ان کی خواہش پر وہاں پر آپ کو پتا ہے انہیں پتا ہے جو جوڑ توڑ چال رہے ہیں کبھی لاہور کبھی پنجاب کبھی دبائی کبھی امریکہ اور وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی حمایت سے جس طرح محترمہ بینیزیر بھٹو برسر اقتدار رہیں ظلفکارلی بھٹو سے لے کر پاکستان کے تمام بڑے عوضے ان کی اشیروات سے آتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ جنہیں بلوچستان میں روکنے کی کوشش کی کہ اکثریتی جماعت کو جس طرح اقلیت میں بدلا گیا گلت بلوچستان میں جو ہوا تحریک انصاف کے ہمخیال گروپ کا انتخابی عمل سے بائیکارٹ حاجی گلبر خان تنہا امیدوار کشمیر کراچی فلم دوبارہ بڑے پردے پر اور عوام بے بسی سے فلم دیکھ رہے ہیں وفاق نے اداروں کے ساتھ مل کر عوام سے حکمرانی چننے کا پچپنس سال بعد بھی حق چھین لیا اس تجربے کو مشرقی پاکستان میں پہلے ہو چکا ہے لیکن نہ کوئی روک سکا نہ کوئی پوچھ سکا آج انیس سال اکین کھڑے ہو کر حاجی گلبر کی حمایت گا رہے تھے اور وہاں جو مردان میں نوصر باسی کے مقدمے میں ملوث شخص آج تحریک انصاف کا وہاں گلگت بلتستان کی قیادت سے مزیرالہ بن چکا ہے گرفتاریوں کا اب سلسلہ شروع ہوگا عمران خان کی سیکیورٹی پر جو گلگت کے نوجوان ہیں وہ بھی واپس سلے جائیں گے اور جو آپ کو پتا ہے پوری ٹیم پیشل دورہ سیکیورٹی کی انہوں نے اٹھا لی تھی عمران خان کی ان کا ابھی تک بیس دن ہو گیا پتہ نہیں جانے گا اس ملک میں جج ایسے لگ رہے ہیں جو فیس بک پر گندی تصویریں عمران خان کے اب لگا دیں اور دلاور مہمائیوں کے نام سے سیول میجسٹریٹ اسلامباد کے فیس بک کے ایک آنٹ پر تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے عمران خان کے خلاف انتیاری غلیز پوسٹیں جج صاحب نے لگائی ہیں ان کا پہلے ٹوٹر آنٹ تھا وہ بند انہوں نے کیا فیس بک پہ آئے فیس بک پہ انہوں نے یہاں پر پہلے اپنی پرائیویسی بند کی لیکن لوگوں نے اتنی دیر میں وہ پوری فلم بنا لی یہ جاج ہمائیوں دلاور صاحب جوہین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کرپٹ نہیں ہے فینینشل کرپشن کے پر نہیں ہے کوئی مالی باز آپ کی اس طرح کی سامنے نہیں آئی لیکن عمران خان سے نفرت اور بغض میں کیونکہ مولانا فضل الرمان کی پارٹی جمعیت علماء اسلام کے اکران دورانی ہیں فضل الرمان کے جو قریبی بھائی ہے لطف الرمان ہے اس کے بیٹے سے قومی سامنی میں بھی ملاقاتیں ہوئیں جو ڈیپٹی سپیکر بھی ہے اور سارا خاندان اس بندے کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہے قریبی لوگ ہیں کزن ہیں وہ جے یوئی کے ٹکٹ پر الیکشن لٹھتے ہیں اور پھر عمران خان کے مطالق جو نیجی محفل میں جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں اخلاق سے گری ارکتے ہیں وہ پوست سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ عدلیہ میں اس قسم کے لوگ ہیں جو عمران خان کو ورنہ دیکھیں عدلیہ میں پاپا جانس فرنچائزز معاملہ ہوا باجوا صاحب کے کیسز کسی نے کبھی نہیں پوچھا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کسی نے پوچھا تک نہیں خاندان کی معلومات آئیں پیسے کی یہ پیسہ کہاں سے کسی نے پوچھا جس نے معلومات نہیں ان کو اٹھا کے لے گئے کوئی عدالت کوئی پولیس کوئی اف اے اے کسی کی جم میں جرت نہیں ہوئی احمد نہیں ہوئی عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کا کیس قابل سماعت کروا دیا سیشن جاج آزم خان نے غیر شریع نکاح سے متعلق درخواست کو قابل سماعت قرار دی تھی اب اندازہ کریں پہلے نصر من اللہ نے اس کو قلدم قرار دیا تھا نائل نا قابل سماعت لیکن کوئی عدالت میں لے کے اب کیس چلا جائے کزان نمازوں کا روزوں کا وہ بھی شہر سن لیں کیس ہی سننا ہے عدالت مان لے گی کیس کرنا ہے کر دیں گی قانون کا کھلوار مزاق مل گئے بڑے بڑے اہم سوال ان کے جواب عمران خان کو ڈھونڈ دیں ہوں گے کہ دیکھیں چوبیس کروڑ لوگ اس وقت اسی فیصد خان کے ساتھ کھڑے ہیں ساری دنیا جانتی ہے ووٹ بھی دیں گے مقبولیت بھی ہے کشمیر سے لے کر کراچی اور گلگت سے لے کر بلتستان تک اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تحریک انصاف الیکشن جیت کے واپس آئے تو یہ اپنے ارکان ارکین کیسے بچائیں گے پہلے آپ قومی اسیمبلی میں دیکھیں آسیب علی زرداری اکثریتی پارٹی تحریک انصاف کو کس طرح پیسہ پھینک کر خرید کر طاقت سے ڈرا کر اپنے ساتھ لے گیا اب صاف نظر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ طاقت کے دور پر سب کچھ کر رہی ہے مائٹ اس رائٹ والا کام ہے تحریک انصاف کے بندے وہ نہیں توڑ عوام تو ووٹ دے گی وہ بندے لیکن توڑ دیں گے امیران صاحب کی زندگی ہے ایک بڑا حصہ برطانیہ میں گزرا مغربی دنیا میں آپ کو پورا من اعتجاز سے تبدیلی آتی ہے اور یہ لوگ وزیراعظم کو بھی یہاں گالی دیں وہ سر جھکا کر سنتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اس طرح نہیں لیکن جس ملک میں آپ کھڑے ہیں جہاں انگلیش میں کینی ووٹس کہتے ہیں جس کو نا جو قبروں سے مردے نکال کے کھاتے ہیں گد جو مردہ قوم کا گوشت نوچ رہے ہیں ان سے آزادی اتنی آسان نہیں ہے جمہوریت اور ووٹ تیرہ جولائی یہ آپ کو پتہ ہے سیاہ ترین دن سپرین کورٹ اب فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت جو ہے وہ منظور ہوگی چھے رکنی لارجر بینچ سنے گا سماعت کرے گا دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا نیا کچھ نکال لیتے ہیں لاہور سیشن ہائی کورٹ کے ہاتھیں میں آج دیکھیں دو گروہوں میں ایک خاتون اور دو لوگ مارے گے وہاں یہ جان بوجھ کر عمران خان کو مصروف تین عدالتوں میں بلاتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص نہیں کسی کو اندازہ نہیں کہ حالات کس کے کنٹرول میں ہیں عوام بلا شبہ نہیں مان رہی الیکشن ہو عمران خان واضح اکسریہ سے جیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اب جو ڈیڑھ سال مزے لوٹنے کے بعد بھی اب تحریک انصاف میں لوگ بھی جمپ کر رہے ہیں عمران خان وکٹیں اڑا رہے ہیں کی بھی سوات سے جمعیت علماء اسلام کا امیدوار ہے علی شاہ خان ایڈوکیٹ ساتھیوں سمیتھ آ گیا عوام بھی ذہنی طور پر تیان ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے الیکشن کا منصوبہ بنائیں گے تو اس ملک کا حال کیا ہوگا ہر ادارہ نقصان میں تباہی اور بربادی میں سپریم کورٹ مردم شماری میں مصروف ہے اسٹیبلشمنٹ زراعت کا کام کر رہی ہے اور صرف زراعت نہیں سیمٹ کا کام پراپٹی کام دلیوں کا گلیوں کا سنکوں کا بزنس کا پہلے نوکری میں تگڑا مال پھر ریٹائر ہو کے واپڈا نیاب ریلوے پی آئیے سی پیک ایڈوکیشن بورڈ یونیورسٹیاں کرکٹ بورڈ نام لے ہاں سارے ادارے جس پہ مرضی بیٹھ رہے دل میں لیکن پچھتر سال بعد نوجوان پہلی دفعہ کھڑا ہے مشکل حالات بہت مشکل حالات ہے اس وقت لیکن اس سے بھی مشکل حالات آنے والے ایکانومی اور معیشت کے آئیے میں اس سے بظاہر وہ انجیکشن ملا ہے سعودی عرصوی پیسے ملے الیکشن کے ساتھ جڑے ہوئے عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں بتر ہوتی جا رہی بڑے اہم سوالات ہیں میرے پاس کہ ہوگا کیا ابھی حکومت میں کیا ہوگا نگران سیٹ اپ میں کیا ہوگا الیکشن سے پیسے ملے اس کے بعد عمران خان کی پولیسیاں کیا ہوں گی اور اگر نہ اہل لوگ آگے زبردستی کا منڈیٹ چھین کر آگے تو معیشت کا کیا ہوگا میرے ساتھ نے ملتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی ویلکم بیک فروم دا بریک میرے ساتھ مضامل اسلام صاحب موجود ہے پاکستان کے بڑے سینئر ایکانومیسٹ ہے ایک ریسرچئر ہے آپ کو پتا ہے اور ابھی جو سب سے پہلے جو آئی ایم ایف کے بھی ٹیم عمران خان کے پاس زمان پارک ہے اس ٹیم میں یہ بھی شامل تھے وہاں اور بڑی اہم جو پیش شرفت ہوئی ہیں ان کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ایکانومی کا پاکستان فیس کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور مضامل اسلام صاحب سے بہتر محرم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوئے انہوں سے پوچھیں مضامل بھی بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو بھی زمان پارک ای ایم ایف کی ٹیم آئی اور پھر آج سوری کل آپ کو ای ایم ایف کے تین ارب ڈالر بھی مل چکے ہیں تو یہ کامیابی کیا ہم عمران خان کے کریٹ عمران خان کو دیں گے یا شہباز شیف صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جاکہ خانہ کابہ میں دعا مانگ رہے تھے پوری ٹیم تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اس میں تو کوئی شک نہیں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے بلائیا میں اس کا سٹارڈ اس طرح کرو گا کہ یہ پاکستان کا کریٹ تھا پاکستان کی جیتی پاکستان کی ویلڈ شیف پہ جو ہے یہ رکب ملی ہے اور یہ تین ارب ڈالر کا پروگرام ہے جس میں سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر ملیں گے باقی جو ہے سیپٹم ڈویمبر میں ملیں گے اور آخری پیس جو ہے فروری میں ملیں گے تو یہ ایک پاکستان کا پروگرام تھا پاکستان میں دو حصے ہوتے ہیں ایک حکومت ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن ہوتا ہے اگر حکومت سٹیبل ہوتی ہے اور حکومت اس قابل ہوتی ہے تو آئی ایم ایف صرف حکومت سے بات کرتا ہے انگر اگر حکومت سٹیبل نہ ہو اور اس کے وہ کسی بات پر نہ ٹکے تو پھر آئی ایم ایف جو بڑا انیوزیل ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی سے بھی ملیں گنا پڑتا اس کو اور اس وقت یہ تو حقیقت ہے کہ حکومت سے بڑی اپوزیشن پارٹی جس کے پاس ایک سو پچپن سیٹے دی اور جو حکومت میں سو وزیر آدم جون کی پیچی آسی سیٹے دی اور ویسے بھی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے پورے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہر صوبے میں اس کی پریزنس تھی چار صوبوں میں اس کی حکومت تھی سینٹ پہ اس کے پاس مجوریٹی تھی وہ باقی حکومت اس کے پاس تھی صدر پاکستان اس کے پاس تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اتنا بڑا پولیٹیکل سٹرکچر والی پارٹی جو ہے اس کو آپ اگنور کرنے یا بائی پاس کرتے ہیں جی اور پھر جیسے حکومت کے حالات اور جو انہوں نے پچھلے چودہ ماہ میں جس طریقے سے طرز حکومت کی اور جس جس کی ویسے جو معاشی حالات ہیں وہ جو ہے تقاضہ کرتے تھے کہ یہ شاید حالات کی ویسے اگلے الیکشن کے بعد ان کا آنا ناممکن ہے اگر فریر الیکشن ہے تو آبیسلی اس میں جو ہے پھر تحریک انصاف سے بات کرنا منتی تھی تو آئی ایم ایف نے یہ پروگرام دینے سے پہلے تحریک انصاف سے بھی مشاورت دی اور اس مشاورت کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے ہاں یا نہ کہنے پہ پروگرام ہونا تھا وہ بھی جانتا چاہتے تھے کہ تحریک انصاف جو ہے ان کا اس وقت کیا مطلب وہ ریڈنگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس میٹنگ میں تھا تیرے کی اتصاف کے چیئرمن میں سیاست میں جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کو جو ہے بلکل سائٹ پہ رکھے ایک پاکستان کی ایزا سٹیٹس میں ان کے طور پر ان سے ملاقات کی پاکستان کی معاشی امور پر ہی بات کی ان سے اور جو گلے شک پہ تھے کہ آئی ایو ایف پروگرام کی وجہ سے پاکستان کو جو مشکلات آتی ہے مہنڈائی آتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے ان کو بھی سامنے رکھا اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کو اپنی رضا مندی دی تو یہ کہہ لینا کہ جی یہ کسی ایک کا کریڈٹ ہے میں کہوں گا نا شہباز شریف کا ہے کریڈٹ عمران خان کا کریڈٹ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ان کے ساتھ جو اس وغور ہے انہوں نے اس کو بھول کے جو ہے اس میٹنگ کو کیا اور پاکستان کے محفات کے لیے کیا اور وہ انہوں نے بھی کسی پہ احسان نہیں کیا وہ ایک پاکستان کے مطلب پاکستان نہیں ان کو عزت دیئے پاکستان نہیں ان کو نام دیا اور وہ پاکستان کے سامنے آدم بھی رہ چکے رہے ہیں تو ان کا فرض بنتا تھا یہ پاکستان بلکل بلکل آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن یہاں پر اگر کاش یہی چیز اگر ہم تھوڑا سا سا پیچھے چلے جائے تو فیٹ اف کے معاملے پر جب موجودہ حکومت کی ضرورتی تو یہ لوگ واک آؤٹ کر گئے تھے اچھا یہاں پر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کو مزمل بھئی کہ عمران غان نے جب حکومت چھوڑی تو جو ریزرف تھے پاکستان کے وہ ایک بڑی ہینڈسم اماؤنٹ تھی ایٹین ٹو 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 بلین کے قریب جو فارن ریزرف پڑے ہوئے تھے ہمارے خزانے میں ہماری ہماری جو ایکانومی جی ڈی پی تھی وہ بھی سکس پلس تھی ہمارے جو آپ کو پتا ہے ایکسپورٹس بھی رائز پہ تھی فارن ریمٹنس بھی تھی لیکن اب اگر ہم اس کو حالات دیکھیں تو آج ہم آئی ایم ایف سے ملے ہوئے کرزے پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں مری میں جشن منا رہے ہیں تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم ایک سال پندرہ مہینے میں ہم کتنا پیچھے چلے گے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم جو ہیں خوشیاں کس چیز کی منا رہے ہیں نا ہمارے ہاں کوئی اولاد ہوئی ہے نا ہمارے ہاں کوئی شادی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں تو ماتھم ہی ہو رہے ہیں اور مہنگائی کا ماتھم ہے بھی روزگاری کا ماتھم ہے آئی ایم ایف نے جو یہ صرف پروگرام بھی بھی ایک ریکورڈ بھی جاری نہیں ہے جس میں پاکستان کی شرع نمو جو ہے عمران صاحب چھے اشاریہ ایک فیصد میں چھوڑ کے گئے حکومت نے اس کو ٹیمپر کیا صرف اشاریہ تین فیصد کیا آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں یہ صرف اشاریہ تین فیصد نہیں منتی صرف اشاریہ پارٹ فیصد ہے آہ روزگار جو ہے چھے اشاریہ بے روزگاری جو ہے ٹی ٹی آئی کی حکومت میں چھے اشاریہ دو فیصد وہ ساڑھے آٹھ فیصد پہ چلی گئی ہے تو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھائی ہیں کس چیز کی ان چیزوں کی مٹھائی ہیں یہاں پہ تو ماتم اس صرف ہو رہا ہے اور وہ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے ہمارے وزیر خانانہ صاحب پچھلے اب چونہ نے کہا الحمدللہ باکستان میں جائی تیس فیصد رہ گئی یہ سے مطلب اب تیس فیصد پہ وہ الحمدللہ کر رہے تھے اور کل سے وہ جو ہیں اس پہ الحمدللہ ایسے کہتے ہیں نو مہینے انہوں نے ایک تو بیڑا گھرک کیا کیسے کیسے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے اور پھر ان کے وزیر آزم ان کے باس نے کل پسوں بولا کہ جی میں کل کی تقریب میں بھی بولتے ہیں میں نے سورا کہ میں جب پیریس میں میری ملاقات جو ہی عملی سے تو انہوں نے کہا بہت زیادہ گیپ ہے یعنی گیپ کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو ہیں بہت دور ہیں تو کہ میں نے ان کو کہا کہ بسم اللہ کریں کچھ آپ آگے بڑھیں تو اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ مبارک بات ان کو دے رہے ہیں مبارک بات دے رہے دونوں کے جی آپ کی کامیابی ہے آپ کی کامیابی ہے تو وہ اگر ان دونوں کو یہ کامیابی نظر آتی ہے تو آئی ایم ایف کی پریس ریلیس کا دوسرا پیرا حراف پڑھ لیا اس میں انہوں نے کھلا کھلا لکھا کہ مس سٹیپس آف ڈس گورنمنٹ has led to rising inflation and a depletion in reserves تو یہ ان کو جو ہے یہ تمہا دیا آئی ایم ایف کے اور اس پہ یہ کہ الحمدللہ مبارک بات سمیٹھ رہے ہیں بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام سے رہداری ہے رہداری آپ سمجھتے ہیں اگر میں نے زیادہ مشکل الفاظ نہیں استعمال کر دی ہو تو نہیں ٹھیک ہے بلکل جی پیسیج بھی ہے ہاں یہ پہن سفات ہوئے ہیں اور آپ نے آپ کو رہداری دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو مہینے کے بعد اس پروگرام کو اسی طریقے سے design کی ہے کہ پاکستان elections کا مرلہ گزار ہے تاکہ وہ اس پیریڈ میں ان کو پرابلم نہ آئے شو نہ آئے اور جیسے election ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک اگر منصرف پروگرام کرنا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس پروگرام میں داخل ہو جائے اور اگر پروگرام نہیں کرنا حکومت کیا اپنا پروگرام ہو تو وہ جو ہے اپنا پروگرام پر لے لیکن اس دو مہینے میں مشکلات نہ آئے تو جو ابھی design آیا ہے سامنے جولائی میں پہلی قس ملے گی اگر جو انہوں نے معاشی اعضام کی ہیں پہ عمل درابن ہوتا رہا تو ڈیویمبر میں نے اس کی قس ملے گی ڈیویمبر آپ یاد رکھی گا کہ election کا مہین ہے تو وہ یہی دیکھتا چاہ رہے ہوں میں کہ election ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے اس مہینے میں اور پھر اس کے بعد آخری قس فروری اچھا مضامل بھائی آپ کا کافی experience ہے اگر میں آپ سے ایک بڑا سمپل سوال پوچھوں کہ پاکستان کی معیشت کو موجودہ حکومت نے اور regime change operation نے تباہ برباد کیا آپ اس سے agree ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یا تھوڑا پہلے کر لیتے یا بعد میں کر لیتے تو شہر حالات مختلف ہو جاتے ہیں لیکن سیاست میں تو دیکھیں نا regime change ہوتے رہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کوئی مطلب constitution میں لکھا کہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال اوپر ہو سکتی ہے یہ نہیں لکھا کہ مطلب پندرہ دن ہو سکتی ہے مطلب زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہ کہ ایک سال میں بھی حکومت نتم ہو سکتی ہے چھ مہینے میں بھی ہو سکتی ہے ٹین سال میں بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو چھوڑی سی مثال دیتا ہوں میں میری دو ہزار پانچ میں جب شادی ہو رہی تھی تو میں ایک ملازمت کرتا تھا تو میرا ارادہ ہو رہا تھا وہ ملازمت بدل کے دوسری جگہ چکتا تو میرے باس کو پتہ لگی یہ بات انہ نے مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ یار کیوں چھوڑے میں نے وہ جواب بتائیں کہ اچھا شادی کب ہو رہی ہے میں نے کہا کہ دو مہینے بعد میں نے کہا کہ میں ابھی تمہارا بہنس کی بڑے بھائی جانا ایک بچپرہ دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ جی دے میرا ایک زندگی کے میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو کہ ایک ٹائم پہ دو ٹرانسجشنز رہ دیں ایک نوکری اگر تم نے چینج کی ہے اور دوسرا اگر تمہاری شادی اور دونوں کا ٹائم سیو ہوا تو یہ گلے پڑ جائے گی یہ میرے ساتھ ہو چکتا ہوں میں نے کہا شادی کر لو یا شادی آگے دو نوکری چھوڑنی ہے تو شادی آگے کر لو تاکہ اگلی نوکری پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے دونوں میں سے ایک کام تک تو یہ جو ریجیم چینج نا ایکشلی دنیا میں چینجز ہو رہی تھی یوکرین وار ہو گئی تھی سپر سائیکل ہو گیا تھا پاکستان ایک اپنی معاشی سروائیول کی جنگ لڑا تھا معاشی اپتے اپٹیک ہو رہی تھی اس بیچ میں جو ہے آپ کی جب ایکسٹرنل دنیا میں یہ شاید ہمیں ایک سبق کے طور پر ساروں کو پیچھتر سال میں جتنے بھی ہمارے سیاستان ہیں اس کو سمجھ لینا چاہیے اور سٹیکولڈر جس میں اسٹیبلشمنٹ یونی شریف وغیرہ سب ہے کہ اگر آپ ایک محاذ میں فسے ہوئے تو اس کے ساتھ دوسرا محاذ نہ ہوں اس وقت پاکستان جو ہے عالمی محاذ میں فسا ہوتا ہے مینڈائی اور یہ ساری چیزوں میں اور یہ سپر سائیکل اسی میں ہم نے جو ہے ملک میں درونی سیاسی وہ جو ہے بہران کرا دیا تو نہ بیرونی بہران کو نپٹ سکے نہ درونی بہار بہران کو نپٹ سکے اور ہم یہاں تک پہنچے اس کی ٹائمنگ اگر چھے مینے پہلے کر لیتے یہ سال پہلے کر لیتے یا چھے مینے سال رک جا کے یا اس وقت عمران خان نے جو بسمیہ ڈیزولپ کی تھی تو وہ الیکشن پہ چلے جاتا ہے شاید نتائب جو ہے عمران خان کے خلاف آجاتے ہیں اس الیکشن لیکن وہاں پہ یہ غلطی تھی اس ریجیم چینج کی ٹائمنگ میں یہ کہوں گا کہ اس کی لیجٹیمیسی میں تو ہماری پولٹیکل پارٹی کے لوگ بات کریں گے میں جو معاشی بات تا رہا ہوں صرف جی جی اس کی جو ٹائمنگ ہے جو وہ جو ایک ٹائم کے دو ماہز دروہی ماہز اور اندونی ماہز وہ پاکستان کو لے رہے گا اچھا وہاں پہ مضمل بھئی عمران خان نے تو یہ بات بارہا کہی ہے کہ انہوں نے اس وقت باجوا صاحب کے ہماری جی ڈی پی ہمارے جو فورن ڈیمٹنسیز ہیں ہمارے جو مدبکر سے یہ ساری چیزیں کنٹرول میں تو اس وقت خدا رہا نہ چھیڑ چھڑ کریں لیکن خیر وہ بھی انہوں نے کر دیا اچھا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ہونے کے درمے جب یہ ڈیٹ آناؤنس ہوگی لیٹسے تھرٹینت آف آگست یہ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں آناؤنس ہوتی ہے تو پھر ایکالومی پہ اس کا امپیکٹ اور الیکشن کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوسکتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر حکومت ٹائم پہ چلی جاتی ہے اور ساٹھ یا نوے دن دن مہٹر ساٹھ دن ہوتے ہیں اگر آپ پور آخری دن تک ایکساوس کریں اور نوے دن ہوتے ہیں اگر آپ دو چار دن پہلے چلے جائیں تو یہ جو ہے ایک پوزیٹیف سگنل ہے ایک ملک میں ایک الیکشن کی تیزہ ہوگی اور جو جسے وہ ایک ورن یوز کرتے ہیں کہ اللہ کے بات جو ہے سب سے زیادہ مقدم عمام ہے تو ایسا لگے گا کہ ان کا امتحان کا ٹائم آگیا اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اس سے سب کو ویسے پتا ہے فیصلہ ہوگا گیا میں اس بحث پہ نہیں پتا تو جب آپ کو ایمپورٹنٹ فیل کرائے جائے گا جائے جیسے آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا مزمدی جو ہے معیشت پہ گیری نظر رکھتے ہیں تو ان کے انسان کو جب ایمپورٹنٹ فیل کرائے جاتا ہے تو پھر وہ ایفورٹ ڈالتا ہے اپنے ایپورٹنٹ فیل ہو دیگی تو اس طرح جب عوام کو لگے گا کہ عوام کے جسے کہتے ہیں کوٹ پہ بول آ رہی ہے تو ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے پھر اس کے بعد الیکشن تاریخ دے دینا اور الیکشن کی تاریخ پہ الیکشن ہو جانا اور فری اگر ہو جاتا ہے تو اس سے مزید کانفیڈنس بڑھے گا تو یہ جو ابھی آئی اے بیپ اور جو ادھر ادھر بس ایک چیزیں ہو رہی ہیں پھر آپ کے ملک کے لوگ کانٹریبیوٹ کرنا شروع کرنا ہے کانٹریبیوٹ کرنا شروع کرنا ہے تو اسے آپ کی معیشہ اور پولٹیکل سٹیبلیٹی اور آئی اور پھر اس کے بعد اگر حکومت آتی ہے اگر اچھے منڈیٹ سے آئی جو بھی آئے ٹھیک ہے نا اب ابھی سب بات نہیں کرتے کہ کون آ رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی آئے اور اگر یہ بلکل پروسس سے آتی اور مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے تو اس کا کانٹریبیوٹس ڈیلنگ وڈی آئی میں اور ادارے جو آگے معیشت کے لئے وہ ایک الگ ہوگا اور دنیا یہاں پہ سوری آپ کو یہاں سے مجھے سوال بھول جائے گا ابھی یہاں پہ اپنے بات کی جو بھی آتا ہے کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئے کیونکہ فیصلے بڑے مشکل کرنے ہیں آئی ایم ایسے ڈیل کرنا آپ کو پتا ہے رائزنگ پرائیسز انفلیشن وغیرہ تو اگر جو لوگ آتے ہیں اور اپنا مینڈیٹ لے کے نہیں آتے تو اس سے بھی اکانومی میں فرق پڑے گا یہ بھی ذرا ایڈ کر دیں بات یہ ہے کہ دنیا تبدیل ہو جاتا ہے اور دنیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فری این پیر سے آئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے پاپلیٹی سے آئے جگہ جگہ سوشل میڈیا کو دور ہے فرض کریں کہ آپ ایک مثال لے لیں ابھی چھوٹی سی آپ کے سامنے ہی ہے کہ نگرہ حکومت کے پی میں اور پنجاب کے ان سے کتنے اس وقت کتنے ہیڈ آف سٹیٹس میں لیں یہ کتنے ایمبیسیڈرز میں دے جائیں اور یہ کے پی والے کے پی والے تو بلکل ہی منظر میں نظر نہیں آتے ہیں نا کوئی تقریب میں نظر آتے ہیں پنجاب والے جو ہیں وہ دھوڑے سے ادھر ادھر مومنٹ مار رہے ہوتے ہیں لیکن آہ وہ جو ہے کتنے ان سے جو ہے آہ ان کی انٹریکشن ہے یا بیرون ملک کے دورے گھر پا رہے ہیں یا ان کو دعوت مامر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو یہ ایک آہ جب آپ اس طرح سے اگر بائی موکنٹ کو تیزے لاتے ہیں تو آپ کی دنیا میں رسپیکٹ آپ کو نہیں نہیں جب تصویر پکڑ پکڑ کے لوگوں کو گسیڑ گسیڑ کے روک روک کے عام آفر کر کر کے تو پھر آپ کو پھر زیادہ مجبوری پھر ادھر ہی آئے تو بات صحیح ہے آپ نے اس میں جب تصویر کھشتی ہے جب سارے ایڈ آف سٹیٹس کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کدھر پوزیشن کی ہوگی اس سے آرہا ہو جائے کہ آپ آخری رو میں یا کونے میں کھڑا کر دیا گیا اگر آپ تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور جو ہے دنیا کو پلس کا پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جاندیے تو دور چینج ہو چکے ہیں اگر آپ تئیس جگہ میں ہے تو وہ علیہ دور نہیں کہ جی جس کو آپ نے اٹھا کے بنا دیا تو وہ جی پوری زنیا میں آپ کے لئے ایک ایک ڈجامپل ہے آپ دیکھیں یہ ایجیپ کا سنگر ہے جو سی سنگر ہے جی جی ایک سے الکس بھی اب جیت کر آ رہا رہا ہے الیکشن کرا آتے ہیں لیکن وہ اتنا امپیکٹ نہیں کلی اٹ کر رہا رہا ہے دیکھے نا وہ اس کی مطلب weakness ہے حالانگہ ایجیپ اور پاکستان جب وہ عمران خان جاتے تھے یا پہلے نواز شریف جاتے تھے تو ایک الگ سٹیچر ہوتا تھا تو اب جو ہے وہ چیز نہیں رہی اور آگے اگر اسی طرح ہوگا تو انشور کی اس طرح کے ایشیز آئیں گے تو ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو معاشی سٹیبلیٹی فالو کرے گی ایک مینڈیٹ والی جورمیٹ ہوگی سٹ فیصلے کرے گی تو خود بخود چیزیں جو ہیں وقتی طور پر سٹ پیسلے جو ہیں پنچ کرتے ہیں لیکن پھر وہ اس میں راحت آ جاتے ہیں بالکل صحیح اچھا یہاں پہ ہم یہ بتائیں کہ ابھی جو فارنر ڈیمیٹسز کم ہوئی ہے چار ارب ڈالر آپ کو پتا ہے بھی ریسنلی بہت بڑا سیٹ پیک ہے اس کے علاوہ جو لارڈ سکیل پروڈکشن تقریباً ختم ہو چکی ہے ہماری پھر جتنی جو فارن کمپنیز جا رہی ہیں چھوڑ چھوڑ کے روزانہ کبھی ایٹلس ہونڈا کبھی فارماسٹوٹیکلز کبھی آپ کو شیل کبھی یہ ساری کمپنی ابھی وہ ورجن ایٹلانٹک چھوڑ کے چلے کے لاس دن بڑے وچہ نے دکھی بھی دے تو یہ سارے لوگ جتنا فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہمیں لانی تھی یہ سارے نکل رہے ہیں ریمٹنسز کم ہو رہی ہیں تو اگر یہ معاملات اس طرح رہیں گے تو آگے اکانومی کا کوئی آپ کو لظر آ رہے کوئی حال ایسا کہ کہیں ٹھیک ہونے کی صورتحال ہے کہ ڈپس تو آتی رہتی ہے ڈپس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ڈپس آتی رہتی ہے معیشت میں تو یہ کہہ دینا کہ ابھی چیزیں بگڑ رہی ہیں تو ابھی ہمیشہ بگڑی رہی ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے بگ اگر ہم وہ نہیں فالو کریں گے اور ہم جو ہے زبرزرستی اقصدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ confidence ہڑ جاتا ہے ہڑ جاتا ہے اچھا اب عمران خان کی ٹیم میں بھی آپ کافی سرے مشورے دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس میٹنگ میں بھی تھے خان صاحب کی پولیسی کیا ہے جو گرمنٹ میں آتے ہیں وہ لے کے اپنی two third majority جس کا بھی آپ کو پتا ہے پورا پاکستان کے رہے ہیں لوگ تو بھی کہہ رہے تھے ہم لوگ تو سیاسی پروگرام بھی کرتے ہیں لوگ اس میں بقیدہ طور پر کہہ رہے ہیں ایک دفعہ election آ لے دو اس طرح لوگ vote کو تعویز کی طرح لوگوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے لیکن ابھی اگر عمران خان صاحب کی گرمنٹ آ جاتی ہے two third majority میں یا let's say a simple majority سے بھی تو ان کے پاس کیا اس economy سے اس مشکل حال سے نکلنے کا proper plan بنا ہوئے یا وہ بھی چھ ساتھ مہینے بعد لوگ پھر تنگ پڑ جائیں گے نہیں نہیں بات یہ ہے کہ دو طریقے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کی حالت بہت صراب ہوتی ہے لیکن آپ کو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ٹھیک ہوئے اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ کو بالکل آپ کی جن میں assessment دے کے آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ 50 50 chance ہے آپ کا اور یہ علاج اور یہ علاج بھی اگر جو کریں گے نا یہ بڑا سخت علاج ہوگا آپ کو اس کا بڑی پریش کرنی ہوگی آپ کو تکلیف بھی ہوگی تو خان صاحب کے اندر یہ quality ہے خان صاحب آپ کو یہاں دھو گا حکومت میں بھی جب بولتے تھے یہ یہ گرمیاں سخت ہیں سربیوں میں ہو جائے گا تو تو پبلک سے کمپنیکیٹ کرتے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے پبلک سے کمپنیکیٹ کریں گے اعتماد میں بھی لیں گے لیکن خان صاحب نے ابھی آئی ویف سے بھی یہی بات کیا کہ اگر آپ سخت پروگرام دے رہے ہیں تو ایک عام آدمی کو غریب کو جو ہے ان کو پروٹیکشن دیں تو اگر خان صاحب آپ کی سیدھے ہاتھی جیب سے پیسے نکالیں گے تو اُلٹے ہاتھی جیب میں کچھ نہ کچھ ڈالیں گے آپ کو جو ہے مرم پٹی کریں گے اس حکومت میں کیا مسئل ہے یہ یا زخم دیتی ہے یا کسی پر نشاور ہو جائے نہیں وہ تو بار کے ساتھ پھر پانی نہیں دے رہے وہ شہریار افریدی صاحب ایون دو کہ پولٹیکل پروگرام نہیں ہے آپ کے ساتھ لیکن شہریار افریدی کا بھائی فوت ہوا نہیں جانے دیا اب اس کی بھین فوت ہوگی ہے پھر نہیں ملنے دے رہے انہوں نے ایک لیول ہی اپنا ایک سیٹ کر دیا ایک نئی تاریخ لگ دی سوری 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 دیکھیں وہ تو ایک ضرف کی بات ہے اب اس میں کیا بات کریں کسی کے لیے اگر کوئی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں اس دن اس نے یہ کیا تھا اس دن اس نے یہ کیا تھا اسلام تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ بھائی در گزر کریں اگر آپ کے ساتھ کسی سٹیج میں کوئی چیز ہوگی ہے تو آپ اپنے آپ کو تو اچھا دکھائیں عمل سے آپ کہتے ہیں نہیں اس نے یہ کیا تھا میں اس سے اور بتر ہوگے دکھاؤں گا تو یہ تو ہماری تعلیمات اور ہمارے جو ہے نا اقلاقیات کی بات ہے جی جی تو ہم تو اس معیشت کی بات کر رہے ہیں اقلاقیات میں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ہماری قوم جو ہے بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے بلکل تو بہرحال آپ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ خان صاحب نے ابھی اپنی ساری تکالیم اور شکایتوں کو سائٹ پہ رکھتا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو رضا مندی دی اور یہ پروگرام جو ہے پھر آئی ایم ایف کو بھی بہت آسانی ہوگی اور یہ چیزیں ہو گئی لیکن دوسری طرح حکومت اس کو نہیں یہ نارمل ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے اور وہ ابھی بھی بچوں کی طرح کلاس ٹو کے بچے جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری جماعت کس لیول سے اوپر ہے کہ ہم کریڈٹ لیں جا کے اور یہ کریں ان کو ابھی بھی ضرورت ہے تو یہ کرنے دیں ہم کی کوئی بات ہے اچھا یہ بتائیں بزرور ہے ابھی ڈالر کے ریٹ کے اوپر جو اسحاگ ڈارکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسنوئی طور پر روک کے رکھا ہوا تھا ایک تو یہ لوگوں کو بتا دیں مسنوئی طور پر روکنے کا مطلب کیا ہے دوسرا یہ جو ڈالر کہہ رہے ہیں جی بڑا سستہ ہوگئے دو سو اسی دو سو ہارڈ پر چلا گئے لیکن اوپر مارکٹ میں میرا اپنے ایکسپینینس میرے دوست ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں امریکہ میں انہوں ڈالر چاہیے ہیں پہلے تو ملتا نہیں جو ملتا ہے وہ تین سو تیس سے کم نہیں ملتا تو یہ پھر یہ کیا سیچویشن ہے نہیں نہیں ابھی تین سو تیس تھا ریٹ لیکن اب نیچے تین سو سے نیچے دو سو نووے مل جاتا ہے دو کوئی دو سو پچھاڈنے کے مارکٹ میں جب انفرمیشن صحیح نہ ہونا تو پھر اس طرح کی بلخ سوٹے رہے ہیں مسنوی طریقے سے یہ کہ انہوں نے درامداد رو کیوئی تھی بینک کو وہ کہتے تھے کہ اس ریٹ سے اوپر نہیں کھانا چاہیے ریٹ الگ ہے وہ اگر مسنوی طریقہ نہ کرتے تو ڈالر کرنے دیسوں سے نیچے ہوتا ان کی حرکتوں کی ویسے جو ہے وہ کہاں سے کہاں بات چاہتے ہیں تو مسنوی مطلب یہ نہیں کہ جانگوش کے نیچے رکھا ان کی شاید مسنوی رکھنے کے لئے سے جو ریٹ شاید کم ہو سکتا تھا وہ موڑا بڑھیا تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ مطلب نقصان کر رہا ہوتا ہے نیت پہ بھی اچھا ایک اور چیز عساق ڈار صاحب کے بارے میں یہ ٹیمپرنگ کی بڑی آتی ہے کہ یہ نمبروں کا ہیر پھیر کرتے ہیں ان پر کوئی جرمانہ بھی ہوا ایم 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 نے ابھی غصہ کیا ایکانومی کی فگرز پر جو ماینس میں تھی تو یہ کہہ رہا تھا ماینس میں تو یہ کیا سچوٹس کرتے ہیں ایسان ایکانومی کی چک نمبر میں ہیر پھیر عساق ڈار صاحب کے دور میں یہ کام ہوتا ہے اب یہ کتے ہیں ان کی نیچے والے کتے ہیں کام کرتا ہے یہ تو میں مصوخ سے نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ایک ریشہ سے حمیشہ سے عساق ڈار صاحب کے دور میں یہ ایک جرنرل شکایت ہے اور ابھی جیسے شہر نمو میں میں چیلنج کرتا ہوں آئے میں اپنے منفیت سے پر اشاریہ پانچ بھی کم بتائی ہے یہ منفیت چار یا پانچ فیصد ہے جب اگلے سا بیوائز ہو جانتا ہے تو یہ جو ہے تھوڑا سا اس کو ڈپریس کرتے ہیں صرف اچھی باتوں کو سامنے لائیں گے بری باتوں کو جو ہے نا چھپائیں گے یا پھر اس کو چھپانے کے علاوہ جو ہے اس کو تھوڑا سا تو اب یہ کرتے ہیں یہ ان کی ادارے والے کرتے ہیں کہ اس وقت ڈیٹا کا جو سارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو چلا گیا پلننگ فمیشن ہے تو وہ اس آگڑا نہیں ہے وہاں پہ تو ایسا نگواز ہے اب کتنی کوڈینیشن ہے آپس میں کیا ہے کیا نہیں ہے اب تو حکومت میں نہیں ہے ہمیں نہیں پتا لیکن بہارہ ان کی جو ہے یہ چیز ہمیشہ ہمارے لئے باعث سے شرمندگی بنتی ہے ابھی آج بھی انہوں نے منپی صفر اشاریہ پاہن پیسد لگا دیا جو صفر اشاریہ دین پیسد کیا رہے تھے تو اچھی عزت تو نہیں کمائی نہ کریں اپنی مطلب ہے انسان کا وزن خود کم ہو جگہ آپ ازیریں خزانہ ہو اور جب آپ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کیوں وہ نمبر پر ایگری نہیں کر رہا سامنے والا تو آپ کیا اس سے نیگوشیٹ کریں گا تو یہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کونفیڈنس لیول نہیں ہے اچھا اس وقت ایک اور جو بڑی اپورٹنٹ کوششن ابھی جو احمد حضر صاحب نے بہت دفعی بات ریز کی کہ ان کی جو پالیسیز تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وہ ساری انہوں نے رول بیک کی جیسے لنگر خانے پناہ گائیں کوئی بھو کھانا سوئے یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے بند کر دیں بلکل بلکل ان کو سٹاپ لگا دیا تو کیا ایکانومی میں اس طرح کے حالات دوبارہ جو جیسے عمران خان حکومت میں آتے ہیں تو ان کے پاس اتنی ونڈو ہوگی کہ وہ دوبارہ اس طرح کے سارے فلائی منصوبے احساس پروگرام گھروں میں لوگوں کو کیش دینا اس صحت کارٹ یہ دوبارہ شروع کر سکے بڑے لیول بھی دیکھیں بحیثیت مسلمان جو ہے نا خیرات اور جو ہے نا مستعید پہ پیسے کچھ کرنے سے جو ہے نا انسان کی ڈالر کم نہیں ہوتی بزائی نظر آری ہوتی کہ ڈالر کم ہوتی عمران خان نے جو ہے جب اس سے پورے حالات تھے جب حکومت سمالی دی تو اس کے وقت یہ دیا اس نے اور پھر اللہ تعالی نے ہاتھ پکڑا اور آخری کے دو سال جو ہے سفرہ سالی گیتری معیشت پڑی تو یہ ساری کی ساری باتیں دیدہ دلے رہی ہوتی ہے اور وہ خان صاحب کو کرنا آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آہ پاکستان میں جو وسائل ہیں نا وہ غلط طریقے سے بڑھ گئے احساس پروگرام میں یا جہاں پہ بھی ہمیں اب ٹارگیٹڈ سپسیڈی کرنی پڑے گی مستحق کو دون کے دینا پڑے گا تغیر مستحقین کو جو ہے دے دے کے ہم نے اپنے تو آج بھی اتنی سکت ہے کہ مستحقین کو ادھر جائے تو تب بھی جو ہے پہنٹ کب نہیں پڑے گے لیکن کیا ہم غیر مستحقین کو بھی دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے کم پڑ جاتے پھر ہمارے خسارے ہو جاتے پھر ان کو اس طرح کی پولیسیز کرنی پڑتی ہے کہ وہ صحت کارڈ بند کر دیں یہ کرنے تاکہ جو ہے اکراجات پیرے کریں تو پرابلم یہ ہے کہ آپ ہرے کو خوش نہیں کر سکتے اور یہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ یار باشی بھی کر لیں دکھانے کے لیے وہ بھی دکھا دیں کہ جی ریبوں کے بڑے حفدرد ہیں تو یہ ایسے نہیں چل سکتا بھائی بڑے 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 ٹورز بھی کر لیں بہت کو صحیح مظہر بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بڑی اہم سوالات تھے بہت صحیح اہم چیزیں تھیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام جس میں مزید جو اپ ڈیٹس ہوں گی اکانومی سے ریٹرز ضرور آپ کو تنگ کریں گے آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت